محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوشی آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئی آئے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی نمائیں تاکہ ہماری لیٹر شنویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آپٹیٹس ملتی رہیں ناظرین جنگ کسی بھی مسئلہ کا حال نہیں ہے ہم نے دنیا میں دیکھا کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ویڈ وار ون دیکھی ویڈ وار ڈو دیکھی جرمنی فرانس اٹلی جاپان مکمل طور پر تباہ ہوئی کروڑوں آدمی ایک دوسرے کے مار گئے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسے برادرانہ تعلقات ہیں دونوں ملکوں میں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں کبھی جنگ ہوئی تھی ایسے ہی ہماری بھارت کی کشیدگی بھی چال دیا کافی عرصے سے پہلے تو 1965 کی جنگ ہوئی کتر کی جنگ ہوئی کارگل وار ہوئی یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا لیکن ریسینٹلی پندرہ فروری کو پلواما میں حملہ ہوا اس کا الزام بھارت نے بغیر سوچے سنجھے بغیر کسی تفتیش کے پاکستان پر لگا دیا اور 26 فروری کو اپنی زلط مٹانے کے لیے پاکستان قلعہ کے بالا پورٹ میں ائر شرائک کرنے کا ایک ڈراما رچائے گیا اور کہا گیا کہ تقریبا تین ساڑھے تین سو ٹیرریش شدن مار دیا گئے ہیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صاحب اس کے موڈی کے الیکشن جیتنے کی چال تھی جس میں وہ اب کامیاب بھی ہو چکا ہے یہی اس کا مقصد سا سارا ڈراما کر رہا ہے پھر 27 فروری کو پاکستانی افواج نے پاکستان ائر فورس نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتا ہوئے دشمن کے گھر کے اندر گز کر ان کے دو پلینز مار گئے مقبودہ کشمیر میں دو پلینز ہمارے گئے انہوں نے بارتی پلینز کو نشانہ بنایا پھر جب وہ فالو کر رہے تھے تو ایک پلینز کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان کے حدود میں آکے گرا اور ہم نے ان کا پائلٹس ابنندن پکڑ لیا پھر ہم نے پیس جیسٹر کے طور پر امران ہان کی قمت نے امران ہان نے پھولی دنیا میں پیس کا جیسٹر دیتے ہوئے ابنندن کو چھوڑ دیا ناظرین پھر اس کے بعد ہمارے کافی ایکٹیو پارٹس سے بارڈر پر کافی ہلچل دیکھئے اب پھر ایسا ایسا معاملات معمول پر آنا شروع ہو گئے لیکن پھر ہم نے انڈیا کی ائر زون سے پلینز کو فلائی کرنے سے روک دیا یعنی کہ جو ان کے کمرشل پلینز ہیں جیسے ہمارا پی آئی اے ان کا ائر انڈیا ایسی بہت بڑی ائر لائنز ہیں جس کی وجہ سے انہیں اربون روپے کا مہانہ نقصان ہو رہا ہے تو انڈیا بار بار ملتر لکھا رہا ہے ہمارے ایوییشن آتھارٹی کا جو دفتر ہے اس میں لیٹر لٹر لکھے جا رہے ہیں انترلیشر لکھیے جا رہے ہیں وزارت حرجہ سے باتشتے کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے لئے ائر سپیس کھوڑ دیں کیونکہ ان کی بہت سیئر لینچ ناظرین بینک کرپٹس کے نزدیک پہنچ گیا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہماری طرف سے ایک اور پیس جیسٹر آیا کہ ہم نے کرتار پور بارڈر کھول دیا ایڈیا کے جو سیکھ ہیں ان کے لئے کرتار پور بارڈر ان کے بہت قابل احترام گروہ نانک ان کی ساڑھے پانچ سو وی برس ہوئی پر تو ہم نے بارڈر کھول دیا پورا کوریڈور وطلب کنسٹرکشن کرائی ہم نے کافی بڑا پروجیکٹ لگایا تاکہ امن ہو سکے دونوں ملکوں میں ناظرین امران حان کی سوچ یہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حال نہیں ہے کسی بھی مسئلہ کا حال جانگ نہیں ہے دونوں ملکوں کو آپس میں تعلقات بہتر کرنے ضرگم آپ کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات نہیں ٹھیک کون ص somebody آپ کو امریکہ کتنے شہروں کے نام آتے ہیں چائنے جسے بڑا دوست کہتے ہیں ہمارے میں سے تعلقات نہیں ٹھیک ح creativity آپ بتا دیں کہ چینیز لوگوں سے کتنے نام آتے ہیں چینیز شہروں کے کتنے نام آتے ہیں پھر آجیں انڈیا کے طرح انڈیا کے آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سے شہروں کے نام آتی ہوں گے زبان آتی ہوں گی تو جب بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے انڈیا سے تعلقات بہتر ہوں گے پھر ہی ہم دونوں ملک آگے بار سکیں گے یہ دوسروں کے ساتھ ہمارے چونکہ ہم برس گیر میں کٹھے رہے ہیں ہم نے کٹھے ظلم دیکھے ازادی کی جانگ لڑی وہ پھر آپس میں کلیشز وغیرہ ہوئے لیکن اب بھی اگر تعلقات اچھی ہوں گے تو ہمارے مطابق آپ دونوں ملکوں کے تعلقات اچھی ہوں گے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ناظرین مدانسان کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے آپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے کیونکہ دونوں ار طرف بہت قربت ہے بہت سے علاقے قریب ہیں تو دونوں ملکوں کو آپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے چیزیں آنے جانے چاہیے گندم چاول آٹا ایکسپورٹ مشینری اس طرح کا سب کچھ آپس میں لینے دینے ہونا چاہیے دونوں ملکوں کی ٹریڈ ہوگی دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا ایکانوی سٹرانگ ہوگی اور یہ جو جنگ پہ پیسہ لگ رہے ہیں ناظرین یہ نہیں لگے گا یہ جو ایکٹیو بارڈر رکھنے پڑتے ہیں پلینز فلائی کرنے پڑتے ہیں اس پر بڑا حد چاہتا ہے ملکہ لہذا امن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی جنگیں ہوئیں کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مرے پھر بھی امنی ہوگا تو امران ہان نے اب کہا ہے کہ ہم پیس ٹیسٹر مذاکرات ہو رہے ہیں ناظرین دونوں ملکوں کے مزارتہ ہاتھ جا کے تو آپ دیکھتے ہیں امران ہان نے تو کہا ہے کہ ہم امن قائم کریں گے تعلقات قائم کریں گے لیکن برابر کی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امران ہان کے ساتھ تک کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے دعا ہے کہ کامیاب ہوں دونوں ملکوں کے تعلقات نارمل ہیں ناظرین یہ چھو آج کی ویڈیو ملک کاٹ ہو گیا آپ سے اگلی ویڈیو میں زیادہ دے جیلا نہیں کریں موسیقی